اسلام علیکم جزین ان انلسیس اوف الگریتھم کے ٹویلو لیکچر کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سوٹنگ میتھج اور سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ ہوگا بابل سوٹ سوٹنگ میتھج کیا چیز ہے یعنی کسی بھی ڈیٹا کو ترتیب سے لکھنا اس میں مختلف قسم کی ٹکنیک سے استعمال کی جاتی ہے جسے ہم سوٹنگ میتھج کا نام دیا جائے گا جب بھی آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ چیزیں وہ بے ترتیب آپ کے سامنے آئے گا یعنی جب بھی ہم یوزر سے ارے کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا مانگتے ہیں یا مختلف ایلیمنٹس حاصل کرتے ہیں تو وہ چیزیں وہ بے ترتیب ہوتے ہیں یعنی کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم چیزیں مختلف ترتیب میں لکھتے ہیں تو عام طور پر جو ترتیب ہوتی ہے اسے ہم دو ترتیب سے ڈیٹا کو ہم لکھا جاتے ہیں جس میں ایک اسینڈنگ آجر ہوتا ہے اور دوسرا کہہ چیزیں دیسینڈنگ آجر ہوتا ہے اسینڈنگ آجر یعنی سب سے پہلے چھوٹی رقم آئے گی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی انسان اور سب سے لاس میں کہہ چیزیں وہ لارجس جو ویلی ہوگی وہ آئے گی اسے کہہ چیزیں اسینڈنگ آجے گا اور دوسرا کہہ چیزیں دیسینڈنگ آجر ہوتا ہے سب سے پہلے بڑی ویلی آئے گی پھر اس سے بڑے پھر اس سے چھوٹی ویلی ہو پھر اس تاروں سب سے لاس میں کہہ چیزیں سب سے چھوٹی ویلی ہو آئے گی ہم اس ٹوپک مہ چیزیں زیادہ تر اسینڈنگ آجر کے ذریعے کا چیزوں کو حل کریں گے آپ دوساینڈنگ آجر کے ذریعے بھی اس کو سوالو کر سکتے ہیں تو سورٹنگ میتھل میں ڈیفرنٹ قسم کی ٹکنیکس آئیں گی تو وہ ٹکنیکس کون کونسی ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی پرابلم کو حل کریں یعنی جو سورٹنگ ہے تو وہ کون کونسی ہے تو عام طور پر جو وہ ہے وہ سب سے پہلی جو ہے وہ بابل سورٹ ہے اس کے پاس سیکنڈ جو ہے سیلیکشن سورٹ ہے پھر انسرسنم سورٹ ہے اس کے پاس سیل سورٹ ہے اور پھر پھر جو ہے وہ ہماری کوئک سورٹ ہے ہماری الگریتھا میں یعنی سپورٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ سورٹ جو ہے وہ کوئک سورٹ ہے اور جو ہمارے جو پیپرز میں جو زیادہ تک کوئسٹن آئیں گے وہ بھی سورٹ کوئک سورٹ کے ذریعے ہی کے میں سے آئیں گے باقی سورٹ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن کہ چیزیں کوئک سورٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے بابل سورٹ یا سیلیکشن سورٹ ہیں جو باقی سورٹ ہیں ایک کوئک سورٹ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم کار چیزیں باقی سورٹ کو حل نہیں کر لیتے تو کی consegu جو ہے یعینی یہ سب سے باقی سورٹ بیس ہیں کیчес ٹھوٹ کی اور اس کے علاوے جو ہے nde��سٹ جو ہے وہ مر سورٹ ہے اور اللہ سکت سونٹ میں کا طرق ہماری جو ہے یہ ہئیپ سورٹ ہیں ان سب سورٹ کو کیل چیزیں ہم ون بائی ون جسکس کریں گے ہر ياہنئی ایک سورٹ کو لیں گے اور اس کے بعد کے چیزے اس پر یعنی تمام چیزیں جسکس ہو گی اور ہر سورٹ میں ہم مختلف قسم کے الگریتم استعمال کریں گے یعنی مختلف قسم کے کام کریں گے یعنی مثال کے طور پر اگر ہم بابا سوڑھ کر لیتے ہیں تو بابا سوڑھ میں کون کون سے کام کریں گے تو وہ کون یعنی سوڑھ الگریتم جو ہوں گی وہ استعمال جو ہوں گی یعنی جو ہم حل کریں گے سب سے پہلے ہوگا کنسپٹ مثال کے طور پر اگر ہم بابا سوڑھ لیتے ہیں تو بابا سوڑھ کا کنسپٹ ہوگا بابا اس میں ڈیفینیشنز ہوگی اس کے رولز وغیرہ ہوں گے اس کے بعد اس کا الگریتم ہوگا یعنی اس کو ہم فلو چارج بنائیں گے یعنی اس کے سٹیپ بنائے جائیں گے اس سٹیپ کو مندرجہ زیال حل کریں گے اس کے بعد کے چیزیں ہم پھر اس کی پرابلم دیکھیں گے یعنی پرابلم میں یعنی اس کا پروگرام بنائیں گے یعنی بابا سوچ ہے تو بابا سوچ کا پروگرام بنائیں گے یعنی بابا سوچ کس طرح سے چلے گا تو اس کو ہم لینگویج کے ذریعے یعنی جیسے ہم سی پلس پلس لینگویج کے ذریعے ہی پروگرام بناتے چلے جا رہے ہیں تو ہم کے چیزے یعنی بھو سوچ کا ہم کے چیزے ایک پروگرام بھی اس میں دسکس کریں گے اس کے بعد پھر اس کی ٹائم کمپلیکسٹی ملوم کریں گے یعنی وہ کتنا ٹائم لیتا ہے ٹائم کمپلیکسٹی ہم پیچھلے لیکچورزوں میں دسکس کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد چیزے ہم سپیس کمپلیکسٹی بھی ملوم کریں گے یہ ہر سوچ میں کہ چیزے ہم یہ پانچوں چیزوں کو بریفلی ڈسکس کریں گے آئیے چلتے ہیں جی آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ہے جی بابا سوچ بابا سوچ کا سب سے پہلا جو ٹاپک میں میں نے بتایا تھا یعنی کنسیپٹی کہا چیزے یعنی کنسیپٹی میں دیفنیشنز آئے گی تو بابا سوچ اس کو اکسین سوچ کا کہا جاتا ہے یعنی ایک ویلی اٹھا کر دوسری جگہ پر بھاگا تھا دوسری جگہ پر اٹھا کر پہلی ویلیو کو پہلی کی جگہ پر تو یہ ہے کہ چیزے ہم بار بار ویلیو کو وزار کریں گے اور دو اٹم جو ہوں گے مثال پہلے کو دوسرے کے ساتھ کمپیر کریں گے اور یہاں دوسرے کو تیسرے کے ساتھ یا تیسرے کو چوتھے کے ساتھ کے چیزے کمپیر کرتے چلے جائیں گے تو ایک سوائب دیس ٹو ایٹم اف دی آر اندی رونگ آجر تو ہم کہ چیز ہے یعنی اس کو سوائب کریں گے سوائب کا مطلب ہے ایکسچینج کرنا یعنی پہلی ویلی اٹھا کر دوسری کو دے دینا اور دوسری ویلی اٹھا کر پہلی کو دے دینا ٹھیک ہے اسی کا چیز ہے سوائب کا دی اور یہ ہم اس وقت کریں گے جب رونگ آجر میں ہوگا رونگ آجر کا مطلب ہے یعنی مثال کے طور پر بڑی ویلیو پہلے آئی ہے اور چھوٹی ویلیو کے چیزیں بعد میں آئی ہے اور ہم نے اس کو اسینجنگ آجا کے ذریعے حل کرنا ہے اور اس کے علاوہ کے چیزیں اٹھ کنٹین ٹو ویزر دی ارے انٹیل اور ہم اس وقت تک ویزر کرتے جائیں گے جب تک سوائب نیٹ ڈائج میز دی ارے اس ہوٹی جب تک ارے جو ہے نا وہ سوٹ حالت میں نہیں آجاتی اس وقت تک چیزیں ہم بار بار کے چیزیں ویزر کرتے جائیں گے یعنی ہم کے چیزیں سوائب کرتے جالے جائیں گے اور اس کے علاوہ کے چیزیں بابا سوچ ورک ایس فالو تو بابا سوچ میں مختلف قسم کے جو کام ہوں گے وہ کون کون سے کب کمپیر ارڈیس ایلیمنٹ ایف دی فرس ایلیمنٹ فرس ایس گریٹر دین دی سیکنڈ سوائب دیں یعنی اگر پہلا ایلیمنٹ بڑا ہوگا سیکنڈ ایلیمنٹ سے تو دم ہم کیا چیزیں سوائب کریں گے آدھا ہوا اس کی چیزیں ہمیں سوائب کی ضرورت ہے نہیں ہوگی ریپیٹ ڈیس فار ایچ پیئر آف ہر پیئر کو یعنی چار چار ایلیمنٹ کو اکٹھے پیئر نہیں چیک نہیں کرنا صرف دو ایلیمنٹ کو اچھا ٹائم چیک کرنا ہے اچھا ایلیمنٹ سٹارڈنگ ویڈی فرس ٹو یعنی پہلے دو سے چیک کریں گے اینڈ اینڈنگ ویڈی لاس ٹو اور آخر تک کہ چیزیں ہم دو دو کر کے چیزیں ہم ہل ایلیمنٹ کو چیک کرتے جائیں گے ایس پوائنٹ دو لاز ایلیمنٹ شوڈ بی گریٹر اور اس لیے سے سون اگر ہم چیک کرتے جائیں گے اور سوائب کرتے جائیں گے تو ہمارا جو لاس ایلیمنٹ ہوگا وہ سب سے بڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم کیا چیزیں جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ایسا ایسا سوائب کرتے ہوئے کیا چیزیں آخر رے کے آخر تک لے کر چلے جائیں گے تو کیا چیزیں رپیٹ دی سٹیپ فار آل ایلیمنٹ اکسیپٹ لاس ایلیمنٹ یا نہیں جو لاس ایلیمنٹ ہوگا اس کے علاوہ کے چیزیں ہم تمام الیمنٹ کو سوائب کرتے ہوگے لاس ایلیمنٹ کا مطلب یہ نہیںchio го چیک نہیں کریں گے لاس ایلیمنٹ کو بھی چیک کریں گے لیکن لاس ایلیمنٹ کے بعد آگے جانے کا اپشن نہیں ہوتا اس لیے کے چیزیں ہم اس وقت تر رپیٹ کرتے جائیں گے یعنی سوائب کرتے جائیں یہ جب تک کہ چیزے لاس ایلیمنٹ آ نہیں جاتا تو کیپ ریپیٹنگ فار ون فیبر ایلیمنٹ ایچ ٹائم انٹیل دیر آن نو پیئر اور ہم اس وقت تک چیزیں اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں اس کو ہر پیئر کو چیک کرتے جائیں گے جب تک چیزیں کوئی کمپیئر کرنے کے لیے کوئی پیئر باقی نہیں بچ جاتا ہے یعنی کہ چیزیں تمام جو ہے وہ سوٹ حالت میں آ جائیں گی امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی ٹوپک کی سمجھنا آئی تو آپ اسے دسکس کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا